پاکستان دوہزار اکیس میں ورلڈ ٹورزم فورم کی میزبانی کرے گا پانچ دنوں پر مشتمل یہ ایونٹ اسلام آباد میں منقض ہوگا یہ تقریب اس سال ہونا تھی مگر کرونا وائرس کی وجہ سے اسے دوہزار اکیس تک مؤخر کیا گیا ہے دوسری طرف ملک میں سیاحت کے حوالے سے لوگ تزبزب کا شکار ہیں کہ کرونا وائرس کے پھیلاوں میں گمی اور لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کیا سیاحتی مقامات کھول دیے گئے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے رہنمائی تحریک انصاف جناب صداقت علیہ عباسی صاحب سلام علیکم صداقت صاحب وعلیکم السلام عویس صداقت صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے سب سے پہلے تو ذرا پوزیشن کلئر کر دیں کہ سیاحتی مقامات کے حوالے سے اس وقت کیا صورتحال ہے کیا سیاحتی مقامات کھلے ہوئے ہیں یا نہیں کھلے ہوئے ہیں عویس صاحب بڑی افسوسناک بات ہے پریشانی والی بات ہے کہ ابھی تک سیاحتی مقامات سارے بند ہیں اور ایک دو طرح کے لوگ ایک تو لوگ آتے ہیں اور مجھے فون کرتے ہیں کہ یہاں پہ بارہ کاؤں سے ہمیں آگے گزرنے دیں اکثر زائرہ لوگوں کو نہیں جانے دیتے اور ہم بھی زائرہ سفارش نہیں کر سکتے اور دوسری طرف سے میرے جیسے بندوں پہ ایم این ایس پہ ایم پی ایس پہ اتنا دباؤ ہے کہ آپ کا ناردن ایریا سارے سارا آپ کا یہ گلیات کا علاقہ مری کا علاقہ آپ تو کوٹلی ستیاں بھی ایک ٹورزم ڈیسٹینیشن بن گئی ہے یہ سارے کا سارا ایریا بند ہے جہاں کی معیشہ تباہ حال ہے اور لوگ بچارے جو ایک میڈل کلاس یا ایون جو سفید پوش لوگ تھے ان کے بھی بہت بورے حالات ہیں اور لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں پنڈی کی طرف جو ایک بڑی خطرناک اور خوفناک صورتحال ہے لیکن وبا ہے اور لوگوں کی توقع مجھ سے ہے میں وزیراعظم سے بھی کہہ چکا ہوں ان سی او سی میں بھی کہہ چکا ہوں حسد عمر صاحب سے بھی کہہ چکا ہوں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا وبا کا گراف نیچے جائے خدا نہ خاصتہ ہم اس مسئیبت سے نکلیں تو اگلی میں نہ پڑ جائیں اس لیے بس ایک درمیانی کا موقف رکھا ہوا ہے تو پھر اب جو عید الفطر پر تو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بند ہی تھے اور ایک کنسنسس تھا انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں کھل سکتے عید الفطر پر کیونکہ کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں تو اب عیدالعظہ کے حوالے سے پھر کیا صورتحال ہے آپ کچھ کہہ سکتے ہیں کچھ بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ عیدالعظہ کے قریب قریب کوئی سیاحتی مقامات کھلیں گے یا نہیں کھلیں گے شیفہ آپ کے آنے سے پہلے مجھے صبح ہر روز صبح جس میں انتہائی جو سیریس مریض ہیں ان کا ایک گراف ہے اگر آپ کا ٹی وی دکھائے تو میں آپ کو بھیج بھی دوں گا جو پچھلے پندرہ دن سے بہت ہی حوصلہ افضاء خبر ہے کہ وہ مریض جن کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے جن کو وینٹیلیٹر چاہیے ہوتا ہے ان کی تعداد دراسٹیکلی گر رہی ہے سمارٹ لاکڈون کی وحی سے جو پنڈی میں ہوا تو بہت ہی حوصلہ افضاء رپورٹس ہیں اب یہ خدا نہ خواستہ ہمیں ایک خوف سا ہے دل میں کہ کہیں یہ عید کی وجہ سے ایکٹیوٹی بڑھنی ہے منڈیاں بھی کھلیں گی تو کہیں خدا نہ خواستہ یہ وعبات دوبارہ سے سر نہ اٹھا لیں اس لیے در بھی لگتا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کر دیں کہ کہیں اپنے لوگوں کے پیٹ کی خاطر اور بال بچے کے روزی کی خاطر ہم پوری قوم کو وعبا بھی نہ ڈال دیں لیکن جو رپورٹس آ رہی ہیں اس حکومت کی جو بہت ہی افیکٹیو طریقہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کا کوویڈ کو اس کے بہت ہی حوصلہ افضاء زلت ہیں تو ہو سکتا ہے کہ عید پہ شاید نہ ہی کھولیں لیکن عید کی فوراً بعد مجھے امید ہے کہ اگر یہ ٹرین باقی رہا تو انشاءاللہ یہ کھول جائے گی آپ ظاہرے جو لوگ ان سیاحتی مقامات پر رہتے ہیں وہ وہیں پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کاروبار کو جو اصل بوسٹ ملتا ہے وہ اسی سیزن میں ملتا ہے کہ جب لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی اس وقت صورتحال کیا ہے جو وہاں پر اپنا کام ظاہر ہے ان کا تو کام سارا بند ہوا ہے نہیں بوسٹ کی بات نہیں ہے ویسے یہ پندرہ میں سے لے کے پندرہ اگست تک یہ سیزن ہوتا ہے لیکن پیک ہوتی ہے یکم جون سے کوئی تقریباً تھرٹیت جولائے تک اس میں یہ اپنا پیسہ کماتے ہیں ان کی پوری معیشت سال کی اس پر چلتی ہے تو وہ بلکل پسکے رہ گئے ہیں بلکل دیوالیا ہو گئے ہیں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ اب لوگوں کو خالی مری کا پتا تھا اب ویسے ایک بہت بڑا زبردست ترین ایریہ کا اٹھا میں ایک نڑ پنج پیر جگہ ہے جو بہت بڑی راکس ہیں اور اس علاقے کی سب سے ہنچی راکس ہیں ادھر بھی ٹورزم کا راستے بن رہے ہیں اور ایک ہائیوے بن رہی ہے جو مری سے پنج پیر جائے گی تو میں آپ کو اب درخواست کروں گا آپ مجھے اکثر مری جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ اس طرف بھی جائیں بہت ہی خوبصورت ایریہ ہے لیکن اور بہت ہی اچھے لوگ ہیں لیکن آج کل پیارے بڑے پریشان ہیں دعای اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابا سے جان چھڑائیں تاکہ آپ لوگوں کو ایک شفاہ آپ جاتی ہیں جا کے باقو دکھاتی ہیں یقین مانے آپ نار پہ جائیں وہاں پہ راکس پہ جا کے ایک طرف آپ کو راول ڈیم نظر آتا ہے ایک طرف منگلہ ڈیم نظر آتا ہے کشمیر کی ساری پاڑیاں نظر آتی ہیں دریائے جیل ہم پورا نظر آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی ڈرون پہ بیٹے ہوئے ہیں اور پوری دنیا آپ کے سامنے ہے بس یہ جیسے ہم دکھائیں گے ایسا نہیں ہے ہم نے مری بھی دکھایا ہے ایک اور بھی آگے ایونٹ آتا ہے اور وہ ہوتا ہے چودہ اگست چودہ اگست پہ مری کی طرف اور جو گلیات ہیں ان کی طرف تو اسلام آباد پنڈی سے خاص طور پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ جاتے ہیں بائکس پہ جاتے ہیں جائم ہوا ہوتا ہے باقاعدہ ساری روڈز اس کے اس ڈیٹ کے حوالے سے کیا کہے گی آپ میں انشاءاللہ تیرہ اگست کی رات کو وہاں پہ جشن ازادی کا فنکشن رکھوں گا اور میری درخواست ہوگی انظامیہ سے بھی کہ اور کچھ ہو نہ ہو چودہ اگست کو ضرور کھلوائیں گے انشاءاللہ اور میں وہاں پہ بڑا ازادی کا ایک پروگرام رکھوں گا رات کو مجھے امید نہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ ایس او پیس کو فالو بھی کرائیں گے اور لوگ جائے رہے گاڑیوں میں آئیں گے لیکن ہم اس کو انشاءاللہ ہوں گے مجھے امید اللہ سے پوری یقین ہے انشاءاللہ کہ تب تک یہ وباہ کنٹرول میں آ چکی ہوگی اور لوگوں کو ایس او پیس بے ایس او پیس بے لوگ کنونس ہوگئے ہیں آپ کو پتا ہے شفاہ ہمارے پاڑی علاقوں میں لوگ اس کو وباہ کو افواہ مانتے تھے لیکن آپ جیسے لوگوں نے جتنی آویرنس دی ہے اب لوگ اس کو ماننا شروع ہوگئے مجھے یقین ہے انشاءاللہ تب تک یہ وباہ کا اثر بھی کم ہوگا اور لوگ بھی ایس او پیس تک احتیاطی تدبیر تک کنونس ہو چکے ہوں گے مجھے امید ہے انشاءاللہ ہم ملکہ اس وباہ سے لڑے کر اس کو شکست دیں گے اور ہمارا کاروبار بھی کھلے گا جو کرونا وائرس کے پیشنٹس کے نمبر کے حوالے سے کیا صورتحال ہے یہ پورا پہاڑی علاقہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ابھی تک بالکل محفوظ ہے شروع میں کچھ کیسز آئے تھے وہ کوئی کاہوٹا میں کوئی کوٹلی ستیاں میں کوئی مری میں کوئی گلیات میں لیکن وہ سارے ہی اس وقت آلموس نہ ہونے کے برابر ہے اور ابھی تک یہ وباہ فری ایریہ ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹوٹلی دیاتی علاقہ وباہ سے فری ہے شروع میں کچھ امواد بھی ہوئی ہیں اور کچھ کیسز بھی تھے لیکن وہ اب آگائی اور احتیاطی تدبیر کے باعث ٹوٹل یہ کچھ گنے جنہیں چند لوگ ہیں جو اس وقت کارنٹین میں ادروائز اللہ کا فضل ہے کہ یہ وباہ سے پاک آئے لیا ہماری دعا یہ ہے کہ یہ وباہ سے پاک ہی رہے بہت شکریہ آدھا کریں گے صداقت علیہ عباسی صاحب آپ کا وقت دیا آپ نے اور ٹورزم کے حوالے سے بات کی